بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ اگر کوئی شخص جوش میں غصے میں آ کر یہ کہہ دے کہ میں تجھے اگر اپنے بہن بیٹی کا رشتہ دوں تو مجھ پر بیوی طلاق وغیرہ اور پھر بعد میں وہاں رشتہ دینا پڑ جائے تو کیا کیا جائے جواب یہ ہے کہ یہ شخص اب پہلے تو کوشش کرے کہ رشتے کی ترتیب کہیں اور ہی ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ کسی قسم کی دومت سے یا کسی قسم کی آئندہ الزام سے پریشانی سے یہ بجھ سکے کیونکہ شریعت میں اگر مسئلہ کسی صورت میں روا بھی ہے لیکن لوگوں کے سامنے ایک چیز آگئی تو لوگ تو اس کو خاص کر نفرت رکھنے والے لوگ یا دشمن لوگ وہ تو بہت دور تک اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہیں گے لیکن اگر کہیں یہاں مجبوری ہے تو پھر اسی صورت میں اس کی ترتیبی ہوگی کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے اطلاق والی اس کو نکال دیے جائے دائیں بائیں کر دیے جائے چلا جائے کوئی چار مہینے لگانے کے لیے اور دین سکھنے کے لیے کیونکہ یہ جاہلانہ جملے جو اس نے بولے ہیں ایسے آدمی کو لازمی جا کر چار مہینے لگا کر دین سکھنا چاہیے اس کو دائیں بائیں کر دیے جائے اور اس کے جو باقی رشتدار ہیں چاہے اس کے بیٹے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں اس کی بیوی ہیں اس کے بائی ہیں رشتدار کوئی بھی ہیں وہ اگر اسی رشتہ کو اسی جگہ نمٹا دیں دے دیں جہاں پر اس نے قسم کھائی تھی یا جہاں تک اس نے جہاں پر اس نے طلاقوں کا معاملہ کیا تھا طلاقیں معاللہ کی تھی تو رشتہ دے دیں لیکن یہ اس معاملے کے اندر اس پورے معاملے کے اندر شریک بھی نہ ہو نہ زبان سے کسی قسم کی رضا کا اظہار کرے نہ اشارہ کرے نہ جو ہے اپنے حال سے رضا مندی ظاہر کرے نہ زبان سے نہ صراحتن نہ اشارتن اس رشتہ مناقعات پر اپنی رضا مندی کسی قسم کی ظاہر نہ کرے بلکہ اول تاخر اس معاملے کی انجام دہی سے بلکل کنارہ پر رہے خاموش رہے دوسرا کوئی شخص یا افراد مل کر اس معاملے کو نمٹا لیں تو یہ درست ہے اور بعد میں یہ شخص بے شک آ جائے اور بے شک اس کے بعد ساری زندگی وہاں آتا جاتا بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن معاملہ نمٹانے میں یہ کسی بھی طرح حالاً قالاً شامل نہ ہو تو گنجائش ہے اس طرح اس کی بیوی طلاق نہیں ہوگی اور رشتہ بھی نمٹا لیا جائے گا